بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ایڈوائیزر کوکنگ آپ کے لئے شلجم گوشت کی ریسپی لکھایا ہے چلیے فوراں سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آج شلجم گوشت کس طرح سے بنا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک ادر پریشر کوکر چولے پر رکھا ہے اس کے اندر ڈالا ہے پیاز دو بڑے پیاز لے لئے تھے موٹے سے ہم نے کٹ کر لیا ہے ایک ٹماتر ساتھ شامل کیا ہے اور گرم سالہ انگریڈنٹ اس کے اندر ڈالا ہے دار چینی اور لونگ ایک چمچ لہسن چاپ کر کے ڈالا ہے اور ایک چمچ ادرک چاپ کر کے ڈال لیا ہے ہسپی زائی کا نمک ڈالا ہے اس کے اندر ون فور ٹی سپون ڈالا ہے حلدی کو اور اسی کے اندر ڈال دیں گے بیف بیف لیا تھا ہم نے آدھا کلو بیف ہے یہ اور اس کے اندر ڈالیں گے پانی تقریباً چار گلاس پانی ڈال لیں گے جس کے اندر یہ بیف اچھے سے گل جائے گا اور ہماری یخنی تیار ہو جائے گی ہم آپ کو یخنی چلجم گوشت بنانا سکھائیں گے یہاں پر ہم پریشر گوکر کو بند کر کے رکھ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ جو بیف ہے اچھے سے گل جائے اور دیکھئے یہاں پر بیف اچھے سے گل چکا ہے ہم نے ڈھکن ٹھایا ہے بیس منٹ کے بعد اور یخنی کو الگ برتم کے اندر نکال لیتے ہیں دیکھئے یہاں پر کچھ پانی ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کو چولے پر رکھا ہے تو یہ ایوپریٹ ہو جائے گا اس کے اندر ڈال رہی ہیں آئل دو بڑی چمچ آئل ڈال لیں گے فلیم آن کر دی ہے اگین سے اور یہاں پر اس کو پکانا شروع کرتے ہیں وہی انگریڈینٹ ہیں جو کہ ہم نے یخنی کے اندر ڈالے تھی پیاز، ٹیماٹر، بیف اور اگین سے اس کے اندر مسالہ شامل کر رہے ہیں مرس ڈالی ہے ایک چائے کا چمچ اس کے اندر یخنی کے اندر ہم نے بہت زیادہ مسالہ نہیں ڈالا تھا دیکھئے ادھر ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں دہی دو بڑی چمچ اس کے اندر ڈالی ہے دہی دہی بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتی ہے حازمدار ہوتی ہے اور اگر آپ کھانا بنائیں مہمانوں کے لیے یا پھر آپ نے کورما بنانا ہو بیف بنانا اس کے اندر دہی ضرور استعمال کیا کریں یہ کھانے کو ہیوی ہونے سے بچاتی ہے اور حازمدار بھی بناتی ہے اس کے اندر ہم نے شامل کی ہے مرچیں دو عدد ہری مرچیں لی ہیں کٹ کر کے ڈال دی تھی یہاں پر ہے ہمارے پاس شلجم تقریباً تین سے چار شلجم لے لیا تھا اس طرح سے ہم نے اس کو کٹ کیا ہے اگر آپ دوسری طرح سے باری کٹ کرنا چاہیں یا کسی اور سٹائل میں کٹ کرنا چاہیں کٹ کر سکتے ہیں شلجم کو ڈال دی ہم سالے کے ساتھ اس کی بھنائی کرتے ہیں اس کی بھنائی کرتے ہیں اچھے سے بھنائی کریں گے یہاں پر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یخنی جو کہ ہم نے سٹارٹ میں نکال لی تھی یخنی بنائی تھی الگ برطن کے اندر نکالی تھی وہ ہم ساری اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ککر کو ہم بند کر کے رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے تاکہ جو شلجم ہے یہ گل جائے اچھے سے یہاں پر دیکھئے شلجم گوش ہو گیا ہے تیار گل چکا ہے یہاں پر بیف کو آپ توڑ کے دیکھ لیجئے بہت ہی آسانی سے ٹوٹ جائے گا آئی منٹ الگ ہو جائے گا تو شلجم بھی بہت اچھے سے گل چکے ہیں کیسی لگیا آپ کوئی ریسپی آپ نے میں ضرور بتانا ہے کمنٹ کر کے اور آپ کا شلجم گوش بنانے کا کیا طریقہ ہے وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ